بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل اوکے آج جو میں کہانی شامل کرنے والی ہوں یہ بہت ہی خوبصورت ناول ہے انتخائی خوبصورت ناول حالیم نیمرا احمد اس کی مصنف ہے چلے شروع کرتے ہیں باب اول گدلے پانیوں کا سنگم اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ گدلی سی جگہ ہے دو دریاؤں کا سنگم بارش تراتر برس رہی ہے کیچر میں کھولے آسمان ترلے دو لوگ کھڑے ہیں ایک سنہرے بالو والی لڑکی ہے بارش نے اس کو بھی گھو دیا ہے اس کے بال گلے ہو کر گالوں سے چپک گئے ہیں اور وہ گردن اٹھائے اوپر دیکھ رہی ہے آسمانوں کے پار جہانوں کو سامنے ایک آدمی کھڑا ہے کیچر سے اس کے پیر لطپت ہیں وہ دراز کا دور کسرتی بازو والا ہے اس کے گلے بال ماتھے پر بکھ رہے ہیں وہ اپنے گرے بان پر ہاتھ ڈالتا ہے اور ٹائی نوچ کے اتارتا ہے پھر وہ آستینے مورتا ہے پیچھے اور پیچھے لڑکی آپی تک اوپر دیکھ رہی ہے آدمی جھکتا ہے کیچر سے مٹھی بڑھتا ہے سیدھا کھڑا ہوتا ہے مٹھی لڑکی کی طرف بڑھاتا ہے میرے ساتھ رہو ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے وہ بارش اور طوفان میں بلند دواز سے کہتا ہے وہ چونگ کے اسے دیکھتی ہے پھر اوپر نگاہ اٹھاتی ہے دور آسمان پہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آرہا ہے اپنے پر پھلائے اس آدمی کے سر کے اوپر فضاء میں آر اکتا ہے چکر کاٹتا ہے کاٹتا ہے کاٹتا ہے لڑکی انگلی اٹھا کر ہشارہ کرتی ہے الفاظ اس کے لبوں سے نہیں نکل پاتے مگر وہ ہونٹ ہلا کر کہتی ہے بے آواز وہ دیکھو آدمی مٹھی بڑھائے ہنوس کھڑا رہتا ہے اس کی مٹھی میں کیچر ہے اور کیچر میں دمکتی ایک سونے کی چابی ہے میلے ساتھ رہو میرے ساتھ رہو وہ ہنوس کہہ رہا ہے پرندہ ان کے سر پر چکر کٹ رہا ہے سنہرے اور سرک رنگ کا پرندہ اکاب جیسا نیلے ہیرو جیسی آنکھوں والا پرندہ ایک جٹکے سے حالیم کی آنکھ کھلی کولمپور جزیروں کے ملک ملیشیا کا سب سے مشہور شہر ہے مختلف تحزیبوں اور آدھیان کا مرکز یہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی سمندر اور اونچے پہاڑ سبزہ اور کھولے باغات وہ جنت کی تصور جیسا خوبصورت شہر تھا اس صبح وہ ممول کی مطابق آوازوں شور اور بے فکر کہکوں سے گونج رہا تھا لوگ مصروفیت سے اپنے روز مرا کے کام نپٹا رہے تھے سرکو پہ دفتروں میں گھڑوں میں کئیل کولمپورکور فیاں میں کئیل کہا جاتا تھا کہ مصروف کارو بڑی مراکز کے علاقے میں ایک اونچی عمارت بے نیازی سے کھڑی دکھائی دیتے تھے اس کے بارے میں فلور پڑاؤ تو آفیس کیبن بنے ہوئے تھے اور ورکرز مصروف دکھائی دیتے تھے ٹائپنگ کی آوازیں فون کی گھنٹیاں یوں دکھائی دیتا تھا کہ اس آفیس میں ہر دن کی طرح کام جاری و ساری تھے ایسے میں ایک نوجوان ہاتھ میں فائل پکڑے تیز تیز چلتا جا رہا تھا چینی نکوش کی صورت کا حامل وہ درمیانے قد کا تھا اور چہرے پر دبا دبا جوش تھا ایک آفیس کے دروازے کے سامنے وہ رکا خوشی کو قابو کرتا ہوئے مسکراہت دبائی اور دھرلے سے دروازہ کھلا اندر آفیس ٹیبل کے پیچھے ایک تھکا ماندہ سا ادھے رومر شخص بیٹھا تھا ٹائر ڈیلی کیے بگرے تاثرات لیے اس نے آنکھیں اٹھا کر اکتہت سے اندر داخل ہوتے نوجوان کو دیکھا مولیا میں اس وقت کوئی بات نہیں سنا چاہتا میں ساری رات سو نہیں سکا ابھی مجھے ڈسٹرب نہ کرو انور صاحب اچھی کا بڑا ہے مولیا دمک تیچارے کے ساتھ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھا تو انور صاحب نے ہاتھ جلایا تمہیں لگتا ہے کہ اس وقت مجھے کوئی خبر خوش کر سکتی ہے بری لاپروائی سے بوس کا لیپ ٹوپ چھوڑی ہو گیا ہے اور تمہیں اپنے کاموں کی پڑی ہے وہ نراز چینی آنکھیں مولیا پر جمعا کے زور سے بولا ابھی تک تو بوس کو ملوم ہی نہیں ہے کہ ان کا لیپ ٹوپ جس میں ہمارے بزنس کے خوفیہ دستاویزات ہے اور انہوں نے مجھے وائرس سے پا کرنے کے لیے دیا تھا میں گم کر چکا ہوں جاؤ خدا کے لیے سار تحمل سے میری بات سنیں مولیا نے لیپ ٹوپ کو ٹریس کر لیا ہے اور چہہ کر بولا ملیشیا کے لوگ عمومن میں نے یہ کر لیا ہے کہ جگہ اپنا نام لے کر کہتے ہیں کہ مولیا نے یہ کر لیا ہے انور صاحب کا جھکا چہرہ تیزی سے سیدھا ہوا آنکھیں پھیلیں بہت سے رنگ چند لمحوں میں بدلے کیا مطلب کیسے وہ تیزی سے آگے ہوئے حالیم مولیا نے جو شرف فکر سے وہ فائل سامنے رکھی انور صاحب نے چونکر اسے دیکھا پھر سیاہ فائل کو تم نے حالیم کو ہائر کیا ان کی آواز سرگوشی میں بدل گئی دلچسپ سرگوشی میں آنکھوں میں چمک ابری جی مولیا نے رات کو ہی اسے کال کر دی تھی اور صبح تک اس نے سارا کھوش لگا لیا ہے اتنی جل تھی ان کو خوشگوار سی بے یقینی ہوئی وہ حالیم ہے سر حالیم یعنی خواب دیکھنے والا مگر خواب وہ ہمارے پڑے کرتا ہے ہم جیسے لوگ پولیس کے پاس جا نہیں سکتے کیونکہ پولیس لیپ ٹوپ کو ایویڈنس میں شامل کرے گے اسے دیکھے گی ضرور اور ہمارے کارپوریٹ سیکرٹس کمپرومائز ہو جائیں گے اور بوس کو بھی علم ہو جائے گا اس لیے ہمارے پاس حالیم جیسے پرائیوٹس کے انویسٹیگیٹر سے اچھا کوئی آپشن نہیں تھا تم نے بہت اچھا کیا حیرت ہے مجھے اس کا خیال کیوں نہیں آیا حالانہ کے کتنے کام کروا چکے ہیں ہم پچھلے چند ماہ میں اسے وہ تکان سے پہلی دفعہ مسکرائے پھر خیال آنے پہ پوچھا کیسا ہے وہ اب ویسا ہی نکریلا مگرور اور موڈی ہے تو وہ ویسا ہی کتنی منتے کرنی پڑتی ہیں اس کی پھر کام کی حامی بڑھتا ہے لیکن ایک دفعہ سمہ داری اٹھا لیں تو کام کر کے دم لیتا ہے ایسے ہی تو وہ کل کی بلیک مارکٹ کا سب سے ذہین اور شاتر انویسٹیگیٹر نہیں ہے سار اس کی ذہانت اچھا اچھا اب کام کی طرف آؤ انہوں نے بیزاری سے ٹوکا تو مولیا کی زبان کو کفر لا گیا اور پھر ہر جلسہ مسکر آ کے بولا اچھا یہ دیکھیں اس نے لیپ ٹوپ کو ٹریس کر لیا ہے اس وقت ہمارا لیپ ٹوپ اس اڈریس پر موجود ہے مولیا نے فائل کھول کر اس پر ایک جگہ دستک دی انور صاحب آگے کو جھکے اینک ناک پہ جمائی اور گوڑ سے پڑھا یہ تو کسی کی گھر کا پتہ لگ رہا ہے مگر یہ کون ایک منٹ انہوں نے چونکر آنکھیں اٹھائیں رنگ فک ہوا تھا یہ تو تنگو کامل محمد کا گھر ہے انہوں نے چونکر سار اٹھایا تو موہ آدھا کھول چکا تھا اور پیشانی پر پسینہ پھوٹنے لگا تھا تنگو کامل نے ہمارا لیپ ٹوپ چٹھایا ہے اوہ خدایا مجھے اٹھا لے مجھے اٹھا لے صبر کریں سار صبر میں بوس کو کیا موہ دکھاؤں گا وہ چی کے تھے میری کار سے ان کا لیپ ٹوپ چھوڑی ہوتا ہے اور چھوڑی کرنے والا کون ہے ہمارا سب سے بڑا حریف یا اللہ وہ اب تک کیا کچھ کر چکا ہوگا ہماری ڈاکومنٹس کے ساتھ انہوں نے پیشانی پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لیں مولیا نے جلدی سے پانی کا گلاس بڑھ کر ان کے سامنے کیا انور صاحب نے جٹ گلاس اٹھایا اور گٹا گٹ پی گئے پھر گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگے ابھی تک تو میں نے سار کو یہ کہہ رکھایا کہ لیپ ٹوپ ٹھیک کروانا ہوں چند کھینٹے سے زیادہ میں ان کو ٹال نہیں سکتا اب بتاؤ وہ خود پہ کابو پاہتا ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگے وہ کتنی جلدی تنگو کامل کی گھر سے لیپ ٹوپ نکال کر لا سکتا ہے کون میرا دادا جو کبر میں بیٹھا ہوں تمہیں ہاتھ لکھ رہا ہے یو ایڈیٹ انہوں نے زور سے میز پر ہاتھ مارا پانی کا گلاس تو کامپا ہی تھا مولیا خود بھی اچھل ہی پڑا میں وہ حالیم کا پوچھ رہے ہیں آپ مگر سار وہ تو انویسٹیگیٹر ہے اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا مگر انور صاحب کے تاثرات تو لال انگارہ آنکھیں دے کر وہ گڑھ بڑھا کے اٹھا میں میں کچھ کرتا ہوں اس کی میند کرتا ہوں انور صاحب نے خموشی سے انگلی سے اسے قریب بھلایا وہ ڈرتے ڈرتے ان کی طرف جکا اگر وہ اتنا زور سے گرجے کہ مولیا بے اختیار پیچھی ہٹا مجھے آج رات تک لیپ ٹوپ نہ ملا تو تمہاری نوکڑی گئی جتنا پیسہ خرچ کرنا ہے کرو میں سارے رقم ادا کروں گا لیکن مجھے وہ واپس چاہیے راجر بوس اس نے اس بات میں زور زور سے گردن ہا لائی جلدی جلدی فائل سمیٹی اور باہر کو بھاگا اپنے آفیس میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور کرسی پر آ کر نہ ڈال سگی رہا مگر وقت مزید سایا نہیں کیا جا سکتا تھا ایک نظر اپنی بیوی بچوں کی تصاویر کو دیکھا جو میز پر رکھے فریمز میں لگی تھی اور پھر فون پر نمبر ملایا لگا کالنگ کالنگ جلد ہی اس نے فون اٹھا لیا میں سوچی رہا تھا کہ ابھی تک میری صبح خوشگوار کیوں گزر رہی ہے کوئی نحوست کیوں نہیں گل رہی اس میں فون کرنے کا شکریہ مولیا اب بتاؤ کیا کام ہے خوشگوار سی مردانہ آواز کانوں سے ٹکرائے تمولیا کی صبح میں ساڑھے زمانے کی نحوست گل گئی چہرے کے زاویے بگڑے مگر وہ ضبط کر کر مسکرائیا تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لئے فون کیا تھا ہو ہی نہیں سکتا کام بتاؤ وہ اب کے رکھائی سے بولا تھا مگر یاد رکھنا اگلے چار دل میں مصروف ہوں جو میں رات کے بعد کر سکوں گا اب بتاؤ پھر سے کیا کھو دیا ہے تم نے وہی لیپ ٹوپ وہ بیچارگی سے بولا وہ کیسے نکلوا ہوں کیا مطلب ابھی تک نکلوایا نہیں ہے وہ کمال آدمی ہو یار تم دو گھنٹے پہلے رپورٹ دی تھی تمہیں اپنے چار پانچ سیکیورٹی کے بندے لے کر جاتے ان کے گھر میں گستے اور نکال کر یہ جا وہ جا حالیم حالیم خدا کے لئے سمجھو مولیا اپنے بال نوچتا نوچنا چاہتا تھا ہم کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں گنڈے بدماش نہیں ہیں جتنے اچھے ہمارے سیکیورٹی آفیسرز ہیں اس سے کھئی اچھے لوگ تنگو کامل کے پاس ہوں گے وہ تنگو کامل ہے ایک امیر اور طاقتور آدمی نہ ہوتا تب بھی ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ لیپ ٹوپ انور صاحب کی لاپروائی سے کھویا ہے ہم بوس کو بتائے بغیر اس کا واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں کل صبح سے پہلے دیکھو اگر تو تمہیں یہ گلت فہمی ہے کہ میں تنگو کامل کے گھر جا کر تمہارا لیپ ٹوپ چراؤں گا تو میں یہ نہیں کرنے لگا سوری حالم چور نہیں ایسیف انویسٹیگیٹر ہے وہ بے روکی سے بولا تھا پھر پھر میں کیا کروں میں نوکری چلے جائے گی یار مولیا نے بچھائے گی سے فوٹو فریمز کو دیکھا آفیس بلائنڈ سے چند کرا تی دوب میں وہ مزید چمکنے لگی تھی تیز دوب بے سائبان اس کا دل بیٹھنے لگا اچھا پھر کسی چور کو ہائر کرو وہ رات کو چھوڑا لائے گا حالم نے گویا ناک سے مکھی بڑھائی میں کس میں کھڑو بڑی آدمی ہوں یار کہاں جانتا ہوں گا ان چور ڈاکو کو تم کچھ کرو پلیز میں مو مانگی رقم ادا کروں گا دوسری طرف خموشی چھا گئی پہلے سے دگری رقم دو گئے مولیا جٹکے سے سیدھا ہوا چہرہ کھل اٹھا ہاں بلکل بگر میں تین گناہ لوں گا مولیا نے فون کو کان سے ہٹا کر گوڑا پھر ضبط کرتے ہوئے دوبارہ کان سے لگا لیا جو مانگو گے دوں گا پھر ایک کام کرو حالم کا لہجہ اب کے نرم پڑا جیسے اسے مولیا پر ترس آ گیا ہو مجھے دو ڈائی گھنٹے دو میں تنگو کامل کے تمام ملازموں کی پروفائلز تمہیں دے دیتا ہوں ان کی صلاحیتیں اور ان کی کمزوریاں تم جس ملازم کو بہتر سمجھو اس کے پاس چاہ کر اس کو ذرا دھمکا کر یا پیسے کا لالچ دے کر اس کو کھڑید لو گھر کا بیدی ہے آسانی سے لیپ ٹوپ نکال کر لا دے گا مولیا کا مو کھل گیا یہ سب میں کروں گا مطلب کیا تم خود ان ملازموں سے بات نہیں کر سکتے یو نو وٹ مولیا تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہاری مدد کی جائے اب فون نہ کرنا کٹ سے فون بند ہو گیا مولیا کا سر گھومنے لگا اس نے دیوانہ وار دوبارہ نمبر ملایا پلیز حالیم پلیز حالیم فون اٹھا لو وہ باوازے بلند دعا کر رہا تھا اگر بوس کا ملوم ہو گیا گن کے ساتھ وہ بھی پھس جائے گا بلکہ وہ تو سرک پر آ جائے گا مگر حالیم فون نہیں اٹھا رہا تھا میز پر رکے فوٹو فریمز اب دوب کی حددت سے چمکنے لگے تھے جیسے اس کی بیوی بچے سائے سے نکل کر ننگے سار سورج تلے آ کرے ہوئے ہو اس کا تو گھر بھی کمپنی کا دیا ہوا تھا اس نے گھسے اور بے بسی سے پیغام ٹائپ کیا حالیم فون اٹھا لو ورنہ میں خودکشی کر لوں گا اوفیس کے دروازے کا لاغ کھول کر خودکشی کرنا ورنہ لاش سے بدبو آنے میں چند دن لگ جاتے ہیں میں تمہارے منت کرتا ہوں میں اس کے ملازموں سے خود بات کر لوں گا صرف مجھے ان کی پروفائلز پروفائلنگ کر دو اس نے جلدی جلدی پیغام لکھا پہلے مجھ سے معذرت کرو فورا جواب آیا کیسے ایک کاغذ پہ لکھو حالیم کیل کا بہترین سکیم انویسٹیگیٹر ہے اور میں آہندہ اس سے اقتلاف نہیں کروں گا تمہارے یہ لکھنے تک میں پروفائلز تیار کر لوں گا مولیا نے فورا اسے نوٹ پیڈ پہ کلم گسیٹا میں نے یہ لکھ بھی لیا ہے اس کو پانچ سو پچپن دفعہ لکھو وہ گروہ کے بولا اور فون کٹ گیا مولیا نے گہری سانس لی آسنین سے پشانی پہنچی اور جلدی جلدی کلم کاغذ پہ گسیٹس نے لگا پتہ نہیں اس شخص کی کونسی انہ کو تسکین ملتی ہے ایسے کاموں سے وہ گسے سے پڑھ بڑھا بھی رہا تھا کمرے میں دو پھیلتی جا رہی تھی مگر اس نے ایسی کو تیز نہیں کیا اور اسے ایک خیال ہی نہیں آیا بس سر چکائے لکھتا گیا لکھتا گیا جانے کتنی دفعہ لکھا گیا تھا کہ اس نے سر میس پڑھاک دیا اور خالی نظروں سے کلم اور پینسلوں سے بڑے مگ کو دیکھنے لگا اس کا سر درد کر رہا تھا جیسے دماغ پھٹنے کو ہو انور صاحب کے ساتھ اس کی نوکڑی اور گھر دونوں جائیں گے فون کی گھنٹی چنگاری تو مولیا اچھل پڑا تیزی سے فون اٹھایا حالم کی ایمیل آئے تھی اس کے جسم کا ہر ازو آنکھ بن گیا تھا کچھ دیر بعد وہ چند پرنٹیڈ کاغذ اپنے سامنے پھلائے بیٹھا تھا کھلا لیپ ٹوپ ترچہ کر کر یوں رکھا ہوا تھا کہ سورج کی گرنوں کا راستہ رکھ گیا تھا اور فوٹو فریمز چھایا تھلے تھی ان کو جیسے صاحبان مل گیا تھا تنگو کامل کا ڈرائیور اس نے ایک کاغذ اٹھا کر چہرے کے سامنے کیا آنکھ کے چھوٹی کار کا تفصیل پڑی او نو جو اتنے سال سے تنگو کامل کی ملازمت کر رہا ہے بھلے وہ جوے کا عادی بھی ہو وہ نہیں بکھ سکتا اس نے کاغذ واپس ڈالا اور دوسرا پرنٹ آؤٹ اٹھایا بٹھلر بند مٹھی ہونٹوں پہ راکھ کے چند لمحے تفصیلات پڑی بٹھلر کا سارا کچھا چھٹا کھول کر رکھ دیا تھا جیسے یہ تو بالکل بھی نہیں اس کا کریمین اور بیک گراؤنڈ اس کی کمزوری نہیں اس کی طاقت ہے کیا سوچ کے حالم نے اس ہٹے کٹے آدمی کی پروفائل بنا کے دی ہے یہ تو مجھے پھونک مار کر اڑا دے گا جھو جھوی لے کر کاغذ رکھ دیا اب پرسنل اسسسٹنٹ کی بارے تھی اس کی شکل دیکھ کر ہی مولیا کو رونا آ گیا یہ تو مجھ سے عمر میں بھی بڑا ہے اور قابلیت میں کئی آگے ہے امریکہ کا بڑا ہوا مہنتی اور قابل نوجوان اس کے سامنے میں بات بھی نہیں کر پاؤں گا اس کاغذ کو تو اس نے چھوا بھی نہیں تھا پھر اگلے کو دیکھا تو نگاہ ٹھہر گئی دیرے سے کاغذ اٹھا کر آنکھوں کے سامنے لیا وہ ان تمام پروفائلز میں پہلی نسوانی پروفائل تھی تالیا مراد وہ نام پڑھتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا صفے کی کونے میں اس کی تصویر بنی تھی تصویر آج کی لی ہوئی تھی جیسے کسی گھڑ کی چھت سے گلے میں چلتی لڑکی کی تصویر اتاری گئی ہو کوہنی پر ٹوکری ٹنگی تھی جس میں پھول تھے اور وہ سر چکائے کندے کے پڑھ سے کچھ نکال رہے تھی ماتھے پہ سوید خوبصورت سا ہیٹ پہنڈ رکھا تھا جس سے سیاہ بال نکل کر کندے پر گر رہے تھے جو کہ سار اور ہیٹ کے باعث چیڑا واضح نہ تھا مگر رنگت گوڑی نکری ہوئی لگتی تھی مولیہ کی نظر ٹائپ چودہ الفاظ پر جا رکی جو حالیم نے اس کی پروفائل لنک کرتے ہوئے لکھی تھی تالیا مراد اس کا تعلق کشمیر سے ہے تین ماہ سے تنگو کامل کی ملازمہ ہے زیادہ پڑی لکھی نہیں ہے مگر انگریزی اور ملے زبان ٹھیک سے بول لیتی ہے بہت بطونی لڑکی ہے قدر بیوکوف اور جالدباس آدھا دن تنگو کامل کی ملازمت کرتی ہے اور شام میں ایک ریسٹورنٹ میں ویٹرس کے طور پر کام کرتی ہے کشمیر میں اس کا لمبا چوڑا خاندان ہے جس کی کفالت یہی کرتی ہے جو کماتی ہیں وہی بیج دیتی ہے خود عام کپڑوں اور جوتوں میں خوشباش گوم رہی ہوتی ہے تالیا کو صوب بنانے اور احمقوں کی طرح بہت بولنے اور ہر چھپکڑی کاکروچ کو دیکھ کر چیکھیں مار مار کے رونے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں وہ ایسی لڑکیوں میں سے ہے جن کے پاس اچھی شکل دراز قد کے علاوہ کوئی خصوصیت اور صلاحیت نہیں ہوتی نہ ذہانت نہ تلیم اس کے باوجود تنگو کامل ہوئی یا سو پالر والے سب تالیا سے محبت کرتے ہیں میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ کم ذہین کم علم اور سادہ سی لڑکی پر سابتنا اعتماد کیوں کرتے ہیں مگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایماندار سچ بولنے اور خیال رکھنے والی لڑکی ہے خوش اخلاق اور ہنس مک ہے انہی کامیوں کی وجہ سے وہ زندگی میں کبھی تک ہی نہیں کر سکی اور نہ کبھی کر سکے گی وہ ایک بے رحمانہ تجزیہ تھا مولیہ کی پریشانی پر افسوس کی لکی رہے اُبڑی اوہو حالم کتنا بے مروت اور صفاق ہے یا شاید مادہ پروست ابھی وہ کوئی اور تفسرہ کرتا لیکن صفحے کا آخری پیڑاگراف پڑھ کر تھٹک گیا تالیا مراد یہاں الیگل ہے وہ نوکڑی کی تلاش میں آنے والے گیر قانونی پاکستانیوں میں سے ہیں یہاں اور یہی اس کی وہ کمزوری ہے جس کی بینا پر اس کو ڈرائی آدم کھایا جا سکتا ہے اوہ تاب ہی تنگو کاملوں سے ملازمت دی الیگل لڑکی یعنی کم تنخواہ اور مراعات کنجوس تو وہ کھمیشہ سے تھا گیر قانونی تار کے وطن مولیہ نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں چمک رہی تھی رنگت میں پھر سے سڑکیاں کھل گئی تھی اور فوٹو فریمز چھومے میں فوز دکھائیں دینے لگے تھے مجھے اس لڑکی کو ڈونڈ رہا ہے کارکچابی اٹھاتا ہوئے اس نے تمام کاغذ سمیٹ کر فائل میں رکھے اور ایک نظر لڑکی کے پتے پر ڈالی اور فائل لیے اٹھا مجھے ان چند گینٹوں میں اس لڑکی کے ذریعے بوس کا لیپ ٹپ واپس حاصل کرنا ہے وہ ایک عظم سے باہر کو بھاگا تھا سوپ پائلر میں دو پہر اپنی ساری حدت کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی تھی یکنی کی خوشبو اور عشتیاں انگیز دویں سارے میں پھیلے تھے کھچن میں ایک ساتھ بہت سے چیزیں پک رہی تھی اندر جانگوں تو ویٹرز ٹری پر برطن لگا رہے تھے ایک ویٹرز ایک پلیٹر پر جھکی کھڑی اس میں رکھے ملگوبے کو سجا رہی تھی ایک بڑا آدمی اپرن اور ٹوپی پہنے کھڑا سوپ کے دیکچے میں چمچ چھلا رہا تھا صرف وہ فارق بیٹھی نظر آتی تھی خالی کونٹر پر چونکری کے انداز میں بیٹھی اس نے اپرن پہن رکھا تھا اور بال بال ٹوپی میں مقید تھے یہ واضح نہ تھا کہ وہ کتنے لمبے تھے مگر چہرہ بیزوئی اور سرک سفید سا تھا سیبو جیسے گال جن پر مسکرانے سے ڈیمپل بڑھتا تھا اور بڑی بڑی سبز آنکھیں وہ ایشیای نکوش والی پیاری سی لڑکی تھی اس وقت آنکھیں گما کر سب کو دیکھتی مسکراتے ہوئے گنگنائے جا رہی تھی دفتن دوسری ویٹرس نے سار اٹھا کر اکتہ ہر سے اسے دیکھا کتنا کام پڑا ہے اگر تم تھوڑا سکا لوگی تو وزن کم نہیں ہو جائے گا تمہارا تالیہ گانا ڈوک کر ہلکا سانسی پھر آنکھیں سیدھی ویٹرس پر جمعائے بولی میرے گانے سے سوپ میں ذائقہ آتا ہے آپ لوگوں نے وہ مووی دیکھی ہے کنگ فو پانڈا نہیں دیکھی نا میں نے بھی نہیں دیکھی لیکن سونا ہے اس میں ایک موٹا سا پانڈا تھا جو تم نے اپنی تنخواہ کا کیا کیا تالیہ بڑے شیف نے اگرم اس کی طرف گھوم کے سکتی سے سوال پوچھا تو تالیہ کے زبان رکی لیکن مسکرواہت بڑھ قرار رہی جب ملوم ہے کہ تنخواہ پاکستان بیجتی ہوں تو پوچھتے کیوں ہوں پیارے اور موٹے سے بڑے وہ کہہ کر خود ہی ہنس دی تو باقی سب ہی ہنس پڑے سوائے شیف کے جو ہفکی سے اسے گوڑ رہے تھے لٹا دیا نا ہر دفعہ کی طرح اپنے کھاندان پر سب کچھ اپنے لئے کیوں نہیں کچھ رکھتی وہ زد چھوے ارے ارے میرے کون سے اتنے خرچے ہوتے ہیں پھر اتنے سارے پیسو کا میں نے کیا کرنا ہے اوہ نو کھاؤ نہیں اے پک اس نے بات کرتے کرتے کفگیر اٹھایا اور ویٹر کے ہاتھ پر مارا جو ٹوکری سے گاجر بے پروائی سے اٹھا رہا تھا ہاتھ پر لگی تو اس نے بدمزگی سے تالیہ کو دیکھا جس نے نفی میں دائیں بائیں گردن ہلائی اوہ نو یہ مالی کی امانت ہے ہم اسے نہیں کھا سکتے بس بس تالیہ تم اپنی سچائی اور امانداری کو لے کر ہمیشہ ویٹرس کی ویٹرس ہی رہنا وہ بھرمی سے ٹیرے اٹھا آئے باہر نکل گیا تالیہ پھر سے ہانس دی اور گندے اچکا دیئے اور پھر گردن موری تو ہیڈ شیف اسی طرح اسے نرازگی سے گھو رہے تھے تالیہ نے مسکراہت دبا لی تمہارے خاندہ نے کیا تمہیں پیسہ کمانے والی مشین سمجھ رکھا ہے تمہارا باپ اور بائی خود کیوں نہیں کام کرتے چلو ماں باپ تو ٹھیک ہے بائی بابی اور ان کے بچوں کا خرچہ بھی تم کیوں اٹھاؤ کیا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ تم ایک انسان ہو اور دو دو نوکریاں کر کر گزارا کرتی ہو گستے اور بیبسی کی حدد سے ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا ایسی بات نہیں ہے تالیہ اداس ہوئی اب بو بیمار رہتے ہیں بائی کی نوکری سے گزارا نہیں ہوتا بابی کے بچے ہیں وہ کام نہیں کر سکتی اور وہ سب کوشش تو کرتے ہیں نا پھر ان کا کیا قصور ہے اگر میں ذرا پرلک جاتی تو کوئی نوکری کار لیتی اچھی سی لیکن خیر وہ کھلے دل سے مسکرائی میرے کون سے خرچے ہیں یہاں نہ پڑھائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے نہ بیمار پڑتی ہوں اوپر سے ہوں بھی الیگل کٹھاک سے دوئی بڑے شیف نے اس کے کندے پردے ماری وہ بلبل آؤ تھی کیا ہے ہزار دفعہ کہا ہے کہ اس بات کا اعلان نہ کیا کرو پولیس نے پکا لیا تو بڑی پھنس ہوگی ہاں تو آپ کے سامنے ہی کہہ رہی ہوں نا کون سا کسی اور کو بتا رہی ہوں وہ کندے سے ہلاتے ہوئے ہفگی سے ان کو دیکھ رہی تھی اب الیگل ہوں تو اس میں میرا گیا قصور ٹریول ارجنسی نے دھوکھا دیا تھا مجھے تو یہاں آ کر علم ہوا میرے تو پیپرز بھی انہوں نے رکھ لئے تھے خیر وہ تو انہوں نے دوسرے نام سے بنوائے تھے گلتی میری اتنی ہے کہ میں نے اس وقت اکل سے کام نہیں لیا مگر مجھے نوکری چاہیے تھی ہے نا کندے سے ہلاتا اس کا ہاتھ دیلا پھا گیا اداسی سے پل کے جھک گئی اب اگر تنکھا بیج دیتی ہوں پاکستان تو کیا بڑا کرتی ہوں ایک بھائی ہی تو ہے کمانے والا اب فوج کی نوکری میں کہاں گزارا ہوتا ہے پانچ لوگوں کا اس نے سار جٹا کر پانے کی بوتل نکالی اور بیٹھے بیٹھے موں سے لگائے لی مومر شیف نے پلٹ کر اسے دیکھا نرسنگ چھوڑ دی اس نے تالیا نے پانے کا گونٹ بوتل اوپر لے جا کر بڑا اور پھر بوتل لبس سے ہٹائی اور ڈکن بند کرتے وہ ان کو دیکھ کر بولی کہاں فوج میں میل نرس ہے نا وہ آپ کو تو میرے گھر والے اتنے بڑے لگتے ہیں کہ ان کی اچھی باتیں بھی بلا دیتے ہیں آپ آخر میں نروٹھے پان سے بولی شیف چند لمحے تاثف سے اسے دیکھتے رہے تمہارے کوئی خواب نہیں ہے تالیا اس سوال پر تالیا جو گوتم بودہ کے انداز میں چوکری مارے کونٹر پر بیٹھی تھی تھوڑی تلے انگلی رکھے اوپر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی میرے خواب ہاں تالیا تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے ایبک ویٹر واپس آ گیا تھا اور گفتگو میں پر جوش سا داخل ہوا تھا ویٹرز شیف سب رکھے اسے دیکھنے لگے جو انگلی سے گال پہ دستک دیتی اوپر دیکھتی سوچ رہی تھی پھر اس کی آنکھیں چم کی اس نے ان سب کو دیکھا اور چٹکی بجائی ہے نا کیا سب کاملوں کے اسے ہی دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے تالیا نے دانت سے نچلا لب دبائے بڑی بڑی سبز آنکھیں مسکر آنکھیں جب کی میرا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ میں ایک سوپ کارٹ تکیلتے ہوئے شہر کے مصروفرین سڑک پہ سوپ بیچ سکوں میرا اپنا ذاتی سوپ کارٹ ہو اوہ لوگ میری بہترین ریسپی والے سوپ کے دیوانے ہوں کچن میں لمحے بار کو سناٹا چھا گیا شیف کا چہرہ سب سے زیادہ اترا ہوا تھا ویٹرز تو جل بن گئی ایک سوپ کی ریری بس تالیا بس ایبک نے پیر ٹپکا تالیا دھر کے ذرا خفیف ہوئی کچھ گلت کہا میں نے لڑکی تم نوجوان ہو شکل کی بھی اچھی ہو خود مقتار ہو اور تمہارے خواب اتنے محدود ہے سوپ کی ریری اوف تالیا اوف ویٹرز نے ٹھرے اٹھائی اور پیر ٹپکتی باہر نکل گئی آرے آرے تمہیں ملوم بھی ہے کہ ایک کارٹ کتنا مہنگا ملتا ہے باہر تو سنو وہ بیچے سے پکارنے لگی تالیا کیا تم دوسروں کی طرح اونچے اونچے خواب نہیں دیکھتی شیف نے دیج کا ڈکا اور اس کے سامنے آ کر آ کر حوصلہ افضاہ انداز میں اس سے پوچھنے لگے کیا تمہارا دل نہیں چاہتا تمہارا اونچا سا محل ہو جس میں تم ملکہ کی طرح رہو تمہارے پاس دولت کا دیر ہو شہزادوں سے شہر ہو تمہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے نوکر چاہ کر ہو تم جس شے کو ہاتھ لگاؤ وہ سونا بن جائے تالیا مراد کیا تم ایسے خواب نہیں دیکھتی تالیا نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دائے بائے نفی میں گردن ہلائے نہیں تو بڑے شیف کی ساری خوش اخلاقی ہوا ہو گئی ماتھے کو چھوا اسے گسے سے کوسا اور کام کی طرف پلٹ گئے تالیا کندے اچھکا کر پھر سے ہانس دی میں تو ایک عام سی لرکی ہوں نہ میری تلیم نہ کوئی عالی خاندان مجھے خوابوں میں دلچسپی ہے نہ مردوں میں بس تنگو کامل کے گھر سے ریسٹورانٹ اور ریسٹورانٹ سے ان کا گھر میری زندگی جب انہی دونوں چکروں میں کٹ جانی ہے تو کیا کرنا ہے میں نے لمبے لمبے خواب دیکھ کر اپنے لئے کماتی ہے کھاتیوں اور گھر والوں کو کھلاتی ہوں میں تو بہت خوش ہوں ایسے میری زندگی میں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہے وہ بے فکری سے ہنس مک سے انداز میں کہہ رہی تھی شیف مزید کچھ سخت سست سناتے کہ ایبک ویٹر تیزی سے اندر آیا تالیا تم سے کوئی ملنے آیا ہے مجھ سے تالیا نے انگلی سینے پر آکے حیرت حیرت سے آنکھیں پھلائیں ہاں سوٹ پر گیرا پہنے رکھا ہے پوچھ رہا تھا تم تنگو کامل کی ملازمہ ہونا اوہ تالیا کی سبز آنکھیں چمکیں میں سمجھ گئی وہ جلدی سے نیچے اتری جوتے پیڑوں میں گسیرے ویٹرس نے ناکھ سکور کے اس کی خرکت اور خالی سلیپ کو دیکھا سفائی تمیز اداب سب خاک میں مل جاتے تھے اس کی وجہ سے اور باہر کو لپکی سیاہ بال جو کندو تاکاتے تھے اس وقت پونی میں بند تھے وہ ہاتھوں سے سامنے کے بال درست کرتی آگے چلتی آئی لبوں پر مسکراہت تھی کونے کی میز پر مولیا آبی چین سے بیٹھا تھا چینی نکوش کا حامل وہ درمیان قد کا نوچوان تھا اور بار بار گڑی دیکھ رہا تھا پڑے شان لگتا تھا دفتن نظر اٹھائے تو دیکھا سامنے سے ایک ویٹرس چلتی آ رہی ہے حالم کی دی گئی تصویر میں اس کی شکل واضح نہ تھی مگر وہ پہچان گیا البتہ اپنی چگہ سے نہیں اٹھا چہرہ کو بھی سنجیدہ بنا لیا وہ سامنے آئے تو اس نے کرتگی سے کرسی کی طرف شارع کیا بیٹھو مجھے تم سے بات کرنی ہے وہ اس کے سامنے بیٹھیں کونیا میز پر رکھیں ہتھیلیوں پر چہرہ گر رایا اور دلچسپی سے اس کو دیکھا بولیے مولیا قدر روب سے کھنکھارا پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ سنجید کی سے گویا ہوا تم تنگو کامل کی ملازمہ ہونا یعنی کہ میرا انتاظہ دروس تھا وہ خلقہ سا ہانس دی آپ تنگو کامل تنگو احمد کامل تنگو کامل کے بیٹے کا نام کی سالگیرہ کی تقریب میں تھے نا شاید اور میرا سو پیا تھا آپ نے اور اب آپ یقیناً چاہتے ہوں گے کہ میں آپ کے لئے کام کروں مگر میں تم ملیشیا میں الیگل ہونا وہ سکتے سے بولا تو وہ ٹھہر گئی مسکراہت مدھم ہوئی سبس آنکھوں میں ہیارت ابری آپ کو کیسے دیکھو میں لمبی بات کرنے نہیں آیا لیکن اگر ابھی میں چاہ کر پولیس کو اطلاع کر دوں کہ تم یہاں الیگل ہو تو یہ سوپ پالر کا مالک تو چھوڑو تنگو کامل بھی مشکل میں پھنس جائے گا تالیا کے ہونٹ کھل گئے یکٹی کسے دیکھنے لگی پھر آنکھوں میں افسوس ابرہ آپ ایسا کیوں کریں گے میرے ساتھ ٹریولر ارجنسی نے دھوکہ گیا تھا اور پھر میں نے اپلائی کار رکھا ہے نا قانونی تم جانتی ہو میں تمہیں ابھی کیابی جیل میں ڈلوا سکتا ہوں وہ آگے چکا اور اس کو گھر تو وہ گھر آیا وہ ہلکا سا چونکی آپ کونے اور کیا چاہتے ہیں مولیا نے گیری سانس لیا اور فائل کھول لی پہلے صفحے پر تالیا کی پڑھو فائل ریپورٹ رکھی تھی تالیا نے ساتھ چکا کر دیکھا تو آنکھیں پھیل گئیں بے جیکینی سے پلکیں اٹھائیں میرے بارے میں آپ کو اتنا کچھ آپ کے وزراء سنبھل کر بیٹھی چکنی سی قدری پیچھے بھی ہوئی کون ہے آپ مولیا نے اگلا صفحہ پلتا اور یہ تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھی یہ تمہارے گھر والوں کی تصویر ہے نا کشمیر میں رہتے ہیں نا وہ جانتی ہو میں ان کے بارے میں کیسے جانتا ہوں کیونکہ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں اس کی طرف جکے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا چھبا چھبا کے کہہ رہا تھا تالیا کی رنگت زرد پڑھنے لگی وہ مزید پیچھے ہوئی پھر گردن گھما کے دیکھا ارد گرد لوگ کھانے پینے اور باتوں میں مصروف تھے کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا خوبصدہ لڑکی نے پھر سے مولیا کو دیکھا کیا چاہتے ہو تمہارے اوپر کرزہ بھی ہے بائے کی شادی کے لیے لیا تھا نا وہ کیسے اتارو گی کبھی سوچے آپ کو مجھ سے کیا چاہیے وہ شدید گیر ارام دے نظر آ رہی تھی دیکھو تالیا مولیا نے آواز دیمی کی لہجہ نرم کیا لمحے بار کے لیے بھی وہ لڑکی کے چہرے پر سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا اگر تم چاہو تو میں تمہارا کرزہ بھی اتار سکتا ہوں مزید رقم بھی دے سکتا ہوں اور تمہاری فیملی کو بھی کچھ نہیں ہوگا بات نہیں مانو گی تو تمہارے ماں باپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور تم الیگل ہونے اور جیل چلے جانے کے باعث ان کی مدد بھی نہیں کر پاؤ گی اب بتاؤ میری مدد کرو گی کیسی مدد بول جی رنگت قدرے بحال ہوئی تمہارے مالک تنگو کامل نے میرا لیپ ٹوپ چرایا ہے مجھے وہ واپس چاہیے یہ اس کی تصویر ہے اس نے کھلی فائل سے ایک اور کاغذ نکال کر سامنے رکھا تو نیچے رکھے ایک کاغذ کا کونہ باہر کو سرک آیا تالیا نے گردن ٹیری کر کر پڑھا نیچے لے کاغذ کو جس پر ایک ہی فکرہ کسی نے بار بار پین سے لکھا ہوا تھا حالیم کیل کا بیسٹینس کیم انویسٹیگیٹر ہے اور میں آئندہ مولیا نے ایک دم ہڑ بڑھا کر کاغذ اندر ڈالا تالیا نے چونکر اسے دیکھا آپ نے کسی حالیم نامی حالیم نامی آپ نے کسی حالیم نامی اس کیم انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا ہے میری چھانبین کے لیے آواز میں ہلکا سا گسہ دار آیا میری بات دھیان سے سنو اس نے دوسرا کاغذ سامنے کر کر فائل بند کر دی سوال نظر انداز کر گیا یہ اس لیپ ٹوپ کی تصویر ہے اور یہ تنگو کامل کے گھر میں موجود ہے میرا لیپ ٹوپ چڑھایا ہے انہوں نے تو مجھے یہ واپس لا کر دوگی اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم جانتی نہیں ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں آپ چاہتے ہیں میں چھوڑی کروں وہ علجن سے اس کو دیکھ رہی تھی ہاں جو انہوں نے چھوڑی کیا مجھ سے میں اس کو واپس چھوڑی کروں میں تمہیں ایک خطیر رکم دوں گا اور نیشنالیٹی لینے میں تمہاری مدد کروں گا میں اپنے مالی کے گھر چھوڑی کروں اپنے مالی کے گھر اس نے انگلی سینے پر رکھ کے افسوس سے پوچھا مولیا نے بے سبری سے سر ہاں میں جھٹک دیا ہاں تعلیہ نے تاثر بڑی سانس کھچی اور سر جھٹکا پھر آپ ایسا کریں پولیس کو بتا دیں جو ابھی بتانا ہے کیونکہ تعلیہ ایسی نہیں ہے مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے میں اپنے مالی کو دوکہ نہیں دوں گی وہ سادگی سے کہہ کر کھڑی ہوگی مولیا بھی سادی کھڑا ہوا سب یہی کہتے ہیں کہ ہاں میں پیسے نہیں چاہیے اس سے پہلے کہ انہیں چند صفر برہا کر رقم دیر جائے یہ میرا نمبر رکھ لو تمہارے پاس ایک گھنٹہ ہے ذہن بدلے تو مجھے کال کرنا لیکن اگر پولیس یا تنگو کامل کے پاس جانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اس نے اپنا موبائل لہرا کر دکھلایا میں نے تمہاری گفتگو ریکارڈ کر لیا جس میں تم نے الیگل ہونے کا اطراف کیا ہے اگر مجھے میرا لیپٹوپ نہ ملا تو میں اس گفتگو کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں تمہاری سوچ ہے ایک گھنٹہ ایک آگز کی چٹ اس کی طرف بڑھائی جب وہ نہیں ہلی تو مولیا نے اسے زبردستی اس کے اپرن کی جیپ میں ڈال دیا اور آگر بڑھ گیا وہ ہفکی سے اسے دیکھتی جائی یہاں تکہ وہ باہر نکل گیا چند منٹ بعد وہ کچن سے تیز تیز اپنی چیزیں سمیٹتی دکھائی دی تھی اردگیت کھرے شیف اور ویٹرز بار بار پوچھ رہے تھے تعلیہ کیا ہوا ہے کیوں چھا رہی ہو مگر وہ بار پر آنسو رگر تیز سار نفل میں ہلائے چا رہی تھی ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے کار میں بیٹھے ہوئے مولیا نے دروازہ زور سے بند کیا اور چند لہ میں کھرکے سے باہر سڑک پر بہتا رش دیکھتا رہا بے فکر سے آگ گوم رہے تھے کھانوں کی خوشپور بزار کا رش وہ مصطرب سا سارے سارے کو مصطرب سا سارے کو بے دھیانی سے دیکھتا رہا پھر فون نکال کے کال ملائی بولو حالیم کی خردری خوشک آواز سنائے دی میں نے ان تمام ملازموں میں سے تعلیہ کو چنا ہے تعلیہ مراد کو گوڈ میں ذرا مصروف ہوں تو وہ اچھی لڑکی ہے میں نے کھا مکھا اسے اتنا حراسہ کیا وہ سچی اور ایماندار ہے وہ کبھی چوڑی نہیں کرے گی اس نے انکار کر دیا ہے حالیم وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا رکم بڑھا دو وہاں بے نیازی تھی تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا وہ ایک ایماندار اور سچی رکی ہے سادہ اور مصوم یہ سب اندر سے ایک سی ہوتی ہیں یہاں کوئی سچا یا ایماندار نہیں ہوتا مولیا پیسے بڑھا دو فوراں مان جائے گی حالیم کو جیسے اکتاہٹ ہو رہی تھی مولیا کے لبا پر زخمی مسکراہٹ ابری یہ تمہارا تجربہ بول رہا ہے کیا کسی لڑکی نے دوکھا دیا ہے تمہیں یوں لگتا ہے جوا میں چندہ میں خموشی چھا گئی گہرے ہی خموشی پھر حالیم کا زوردار کہکہ گنجا ہاں 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 مولیا نے گربرا کر فون کان سے ذرا اور دور کیا ارے مولیا تمہارا مینٹل کیلر میرے پاؤں سے بھی نیچے ہے میرے بار میں اندازیں نہ لگاؤ اپنا لیپ ٹوپ ڈھنڈو پھر سے ہنس نے کی آواز آئی اور اس نے فون باندھ کر دیا مولیا بد مزگی سے کچھ بڑھ بڑھایا تھا تنگو کامل کا گھر تین منظرہ تھا خوبصورت اور پرتیش تالیا نے دروازہ کھولا تو سنہری والپیپر سے سرجی لوبی دکھائی دی جس سے سیڑیاں اوپر جاڑے تھی ایک طرف لونچ میں کھلتا دروازہ تھا سامنے ایک برودی ملازم کھڑا تھا اسے دیکھر حیرت سے قریب آیا تالیا تمہاری ڈیوٹی آورز تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئے پھر سار گھر پہ ہیں مجھے ان سے ملنا ہے ابھی وہ بیچینے سے بولتی آگیا تھا ملے طرز کی سیدھی لمبی سکرٹ اور بلوز پہنے وہ ریسٹورن سے مختلف لباس میں تھی بال ہیر بینٹ لگا کے کھول رکھے تھے جو سیاہ تھے اور کندوتہ کھاتے تھے سب زنکوں میں پریشانی تھی تالیا سر سٹڈی میں ہے تمہیں اگر تنکھا وغیرہ چاہیے تو میہم سے بات کرو مگر وہ بھی کل صبح پلیز مجھے ابھی سر سے ملنا ہے صرف پانچ منٹ کے لئے وہ کہہ کر تیزی سے آگے پڑی اور سیریاں چرتی گئی ملازم آوازیں دیتا رہا گیا اور وہ یہ جا وہ جا اوپر باگ گئی اوپر بھی اس طرح کے لوبی بنی تھی سامنے کھولا سا لونج تھا ایک طرف سٹڈی کا دروازہ بند تالیا نے جھوزی سے دروازہ کٹ کٹ آیا اور دکھیلا سٹڈی روم میں میز کی پیچھے کرسی پر ایک دے رومار چینی نکوش والے صاحب بیٹھے کھڑے نوجوان سے کچھ باتیں گا رہے تھے آہٹ پر دونوں نے مڑ کے دیکھا تالیا نے کھفت اور پریشانے سے سار دروازہ سے نکال کر ان کو دیکھا سار میں آ جاؤ وہ نوجوان جو تنگو کامل کا پرسنل سیکرٹری تھا وہ بنا گے مانا کرنے والا تھا مگر تنگو کامل نے تو کھل فن مسکرا کر اسے اشارہ کیا آ جاؤ تالیا سیکرٹری چپ ہو گیا تالیا ججکتی نظرے چکا ہے انداز میں داخل ہوئی ان کے اہن سامنے آگر اس نے نگاہیں اٹھائیں سار مجھے بات کرنی تھی وہ مسلسل انگلیاں مڑو رہی تھی ہاں بولو مگر ذرا جلدی انہوں نے کہنے کے ساتھ گھڑی دیکھی سار میرے ریسٹورنٹ ایک آدمی آیا آج اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے گھر چھوڑی کروں وہ ایک ہی ساس میں تیز تیز بتاتی گئی تنگو کامل چونکڑ آگے ہوا سیکرٹری کا بھی مو کھول گیا جب تک اس نے بات مکمل کی وہ دونوں ہر شیعہ بول چکے تھے اس نے بتایا وہ کون تھا کس کے لئے کام کرتا تھا نام کیا تھا تابر طور سوالات کی تیز بجار سے لڑکی قدر ہڑا سا نظر آنے لگی بظاہر پھر بظاہر ہی مت کر کر گردن کرائی نام نہیں بتایا اس نے سارے لیکن اتنا ضرور کہا ہے کہ اس کا لیپ ٹوپ آپ کی سٹڈی میں ہے لیکن مجھے ملوم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ لوگ کسی کا لیپ ٹوپ چھوڑی نہیں کر سکتے ہیں نا تاہیدی نظروں سے اس نے باری باری دونوں کو دیکھا سیکرٹسری نے فوراں مالی کو دیکھا بلکل بھی نہیں ہم کیوں چھوڑائیں گے بلکہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں کمپیوٹر چھوڑی کروانا چاہتا ہوں تنگو کامل تالیا کو دیکھ کر پورے وسوق سے بولے تو اس نے تھنڈی سانس خارج کی نہیں سار اس نے مجھے لیپ ٹوپ کی تصاویر بھی دکھائیں تھی وہ آپ کے جیسا نہیں تھا سفید سا تھا اس نے بولا یہی ہے وہ تالیا نے ایک تائرانہ نگاہ اطراف پر ڈالی تم نے بہت اچھا کیا تالیا جو مجھے اگاہ کر دیا وہ تصیفی اندازموں سے دیکھ کر مسکرائے تھے وہ مسکرائے دی سیکرٹسری تیزی سے بک شلف کی طرف گیا اور بھاری بھاری دروازہ کھوڑنے لگا کتابیں ادھر ادھر پلٹائیں ہو سکتا ہے کسی نے ہمارے اوپر لیپ ٹوپ پلانٹ کیا ہو ہمیں اسے فوراں ڈوڑنا ہوگا تھنگو کامل سوچتے ہوئے بھولے تھے سیکرٹسری نے سارہ لیا وہ تیز تیز چیزیں اولٹ تھا پولٹ تھا دیکھ رہا تھا دفتن انہیں تالیا کا خیال آیا تم پیسے لے سکتی تھی مگر تم نے مجھے کیوں بتایا اس نے پلکیں اٹھائیں سارہ اگر انسان میں وفاداری سچائے اور ایمان ہی نہ ہو تو وہ کیسا انسان ہوا باقی ساری خوبیاں اور ڈگرییاں سب کے پاس ہوتی ہیں مگر سیکھی نہیں جاتی یہ تو انسان کی گھٹی میں ہوتی ہیں دروازہ کھولتے بان کرتے سیکرٹری نے پلٹ کر درزیدہ نے نظروں سے اسے دیکھا اور انچا سا بولا سار یہ اس کا فرض تھا کہ آپ کو رپورٹ کرتی اگر محترمہ چوڑی کرتی تو ظاہر ہے ہمیں پتا چال جاتا اس آدمی کی بھی کوئی گرانٹی نہیں تھی کہ پیسے دے گا یا نہیں آواز میں چلن تھی تالیہ کا چہرہ بجھ گیا البتہ تنگو کامل نے ایک ناپہ سندیدہ نظر سیکرٹری پر ڈالی اگر جوٹ بولنا دس کریڈٹ ہے تو سچ بولنے کا کریڈٹ دینے کی بھی عادت ڈالنے چاہیے منک سر وہ ایک دم بولی تو وہ جو اسے جھرک رہے تھے تالیہ کی طرف متوجہ ہوئے کیا نرمی سے پوچھا مجھے یاد آیا اس کے پاس ایک کاغذ پر کسی سکیم انویسٹیگیٹر کا نام لکا تھا تالیہ نے آنکھیں بند کر کے یاد کیا ایک کاغذ پر کسیم انویسٹیگیٹر سے لی تھی حالیم ہم انہوں نے سوچتے ہوئے ہنکھارا بڑا سیکرٹری منک ہاتھ جہارتوں میں واپس آیا نہیں ملا سار کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو اس حالیم نے کیوں کہا کہ اس آدمی کو کہ اس کا لیپ ٹوپ یہی ہے اس نے یقیناً اسی نے بتایا ہوگا وہ متفقر نظر آ رہے تھے میں نے حالیم کا نام پہلی دفعہ سنا ہے لیکن اس کی تحقیق ضرور کروں گا منک پورے عظم سے کہہ رہا تھا ایک دم تنگو کامل نیچے کو جھکے اور کچھ کھونے لگے آوازوں سے یوں لگتا تھا جیسے سٹڈی ٹیبل کے نیچے لے کھانے میں رکھا کوئی سیف کھول رہے ہو پھر انہوں نے سیف سے چیزیں نکال نکال کر اوپر رکھنی شروع کی گن کاغذار جھولری کے بند ڈبے سیکرٹری نے تالیا کو فوراں روب سے کہا تم آبی جو فور سر جھکائے مرنے لگی تو تنگو کامل نے چند مزید چیزیں میز پر رکھتے ہوئے نفی میز آنھا لیا تم رکو تالیا وہ اپنا سیف کھالی کار رہے تھے وہ دونوں سیف تو نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن ان چیزوں کو دیکھ سکتے تھے جو وہ میز پر ڈیر کار رہے تھے زیورات کے ڈبے فائلز چند چیک بکس اور ایک شیشے کا ڈبا جو گری کے بوکس کے جیسا تھا اور اس میں ایک سنہری سی کا چمک رہا تھا پھر انہوں نے وہ چیزیں واپس ڈانی شروع کی سیف بند کرنے کی آواز آئی وہ سیدھے ہونے لگے پھر جیسے کوئی خیال آیا اور سٹوری ٹیبل کا اوپنی دھراز کھولا اندر سامنے ایک سفید لیپٹوپ رکا تھا تالیا کا موہ کھل گیا یہ یہاں واقعی یہ ہم نے نہیں چھوڑی گیا یقین رکھو انہوں نے گہلی سانسے کر اسے تسلی کروائی اور لیپٹوپ سیکرٹری کی طرف بڑھایا یہ کسی نے ہمیں پھنسانے کے لیے یہاں رکھا ہے دیکھو اوپر ان کی کمپنی کا لوگو بھی لیپٹوپ رکھا ہوا ہے میں جانتا ہوں یہ کس کا ہے تنگو کامل اور سیکرٹری نے مانی کھیس نظروں کا تبادلہ کیا سار ہمیں پولیس کو کال کرنے چاہیے میں میسیس کامل سے کہتی ہوں وہ جذبتی سی ہو کر دروازے کی طرف لپ گی رکو رکو کیا گاڑی ہوتا لیا اوہو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہویا ہماری چیز ہی نہیں ہے تو ہم کیوں ہی دیکھیں اسے بائی اصل مالی کا ملوم کرنے کے لیے دیکھنا تو ہوگا نا انہوں نے جلدی سے اسے تسلیح کروائے پھر سیکرٹری کو اشارہ کیا تو وہ لیپٹوپ لے کے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا تالیا گومگو کفیت میں کھڑی رہی تم نیچے جاؤ اور میرے لیے اچھے سوپ بنا کر لاؤ پھر میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تالیا نے مجھے چہرے کے ساتھ سرحلا دیا اور باہر نکل گئی آدھے گھنٹے بعد وہ سوپ کی ٹریل یہ سٹریڈی میں داخل ہوئی تو وہ دونوں تیار سے بیٹھے تھے لیپٹوپ شاپنگ بیگ میں ڈال رکھا تھا تالیا نے عدب سے سوپ ان کے سامنے سجایا تم نے کہا کہ اس نے تمہیں اپنا نمبر دیا تھا ہے نا جی سر میرے اپرن میں رکھا تھا تم اس کو کال کر کر سوپ پالر بلواؤ اور یہ اس کو دے دو ہم نے چیک کالیا یہ اسی کہا ہوگا کسی سازش کیتا ہے کسی نے اسے ہم پر پلانٹ کرنے کی کوشش کیا ہے پولیس ہماری بات ماننے گی نہیں اس نے چپ چپ اسے واپس کر دو تالیا نے گیر آرام سی ہو کر ان دونوں کو دیکھا مگر سار یہ یہاں آیا کیسے اور میں گستانہ وہ تو سمجھے گا کہ میں نے چھوڑی کی ہے تو سمجھنے دونا اور وہ جو پیسے دے رکھ لینا تمہارے کام آئیں گے میں پیسے نہیں رکھوں گی وہ بدک گئی رکھ لینا تالیا ورنہ وہ سمجھے گا کہ تمہیں ہم نے بیچا ہے اس کو یہ ملوم نہیں ہونا چاہے کہ ہم اس میں انوارڈ ہیں ٹھیک ہے سیکرٹری نے اب خوش شامدی انداز میں سمجھا رہا تھا اسے تالیا کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے میں اس کو چھوڑ لگوں گی سار تالیا چھوڑ نہیں ہے ہم چانتے ہیں یہ بات تالیا اور تمہیں اس کام کی اجازت دے رہے ہیں اس لیے دل سے کسی بھی گلٹ کو نکال کر یہ اسے واپس کر دو یہ تمہارے مالی کا حکم ہے ٹھیک ہے تالیا نے ہتیلی کی پوشٹ سے آنکھیں لگنی اور سار اس بات میں ہلا دیا اور یہ تمہارا انام ہے انہوں نے نوٹوں کی ایک گڑی اس کی طرح بڑھائی جسے سیکرٹری منگ نے ناپسندیدگی سے دیکھا تھا تالیا نے جیسے بے دلی سے وہ نوٹ اٹھایا تھے جب وہ لیپ ٹوپ لے کر باہر نکلی تو پیچھے سے تنگو کاملے سیکرٹری کو سنجیدگی سے مخاطب کر کے کہا اس بے وقوف پر نظر رکھنا کہیں اس کو سچ نہ بتا دے وہ تو ٹھیک ہے سار لیکن اگر آپ مجھے کچھ وقت دیتے تو میں اس لیپ ٹوپ کی لوگ بھی کروا دیتا یہ ہمارے حریف کا لیپ ٹوپ ہے اور وہ جو کام بھی اس پر کرتا ہم اس کو دیکھ سکتے تھے اور فائلز کپی کالنی ہم نے یہی بہت ہے اور ہاں بتا لگاؤ یہ یہاں آیا کیسے ان دونوں کی آوازیں مدھم سرگوشے میں تبدیل ہو رہی تھی مگر سار انعام کے طور پر تالیا کو اتنی خطی رکم دینا گلت نہیں ہوگا وہ ذرا جذباتی ہو کے بولا زیادہ بک بک نہ کرو جو چیز اس کے توسط سے ملی ہے ہمیں اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے وہ اسے دپٹ رہے تھے اور تالیا سار جکایا لیپ ٹوپ سینے سے لگائے سینیاں اتر رہی تھی ایسے کہ اسے بار بار گالوں پہ آئی نمی کو رگر نہ پڑ رہا تھا سوپ پالر پر ممول کا راشتہ مگرب اتر چکی تھی باہر برامدر میں لگی کرسیاں پر ممان بیٹھے کھا پی رہے تھے سارے بزار میں رونک میلہ سا لگا تھا ویسے ایسے میں سڑک کنارے ایک میز پر سار چکایا بیٹھی تھی اور گود میں شاپنگ بیک میرا کا لیپ ٹوپ پڑا تھا دفتن دو عورتے قدموں کی آواز آئی اور پھر سامنے والی کرسی کھینچ کر کوئی بیٹھا تھا تالیہ نے گلابی مترا مترنم آکے اٹھائی اور خوشی سے تم تماتے چہرے والا مولیا تھا مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا تم اچھی لرکی ہو میرا کام کروں گی لیپ ٹوپ لائی ہو اس کی آنکھوں میں ڈارک آف اور فتح کے ملے جلے تاثرہ تھے تالیہ نے اس بات میں سار اوپر نیچے ہلا دیا اوکے مگر ہاں پہلے تمہارے پیسے ہو اس نے جلدی سے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکالا گل لو تالیہ نے ایک خموش نظر اس پر ڈالی پھر لفافہ اٹھا کر گود میں رکھ لیا اور لیپ ٹوپ میز پر مولیا نے بے کراری سے لیپ ٹوپ اٹھایا اور کھول کے دیکھا سکون سے اس کے چہرے پر پھیننے لگا یہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تینکیو تالیہ وہ خموشی سے اٹھ گئی اور دور کھڑی کار میں سے ان پر نظر رکھتے ہیں تشوی بڑا ایک میسیج اپنے بھوس کو لکھا بے فگر رہے ہیں تالیہ نے اسے کچھ نہیں بتایا سوری تالیہ میں نے تمہیں اتنا پریشان کیا پریشانی کی دندھ چھٹی تو مولیا نے افسوس سے کہنا چاہا مگر تالیہ مراد نے ہاتھ جلا کے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود بیگ میں رکم ڈالتی چہرے پر ناگواری بے بسی اور گصہ لیے سوپ پالیر کی طرف بڑھ گئی خیر مولیا نے لیپٹوپ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے بلان سکا میرے دوست نے ٹھیک کہا تھا رکم بڑھا دو تو تم سب ایک سی ہوتی ہو یہاں کوئی سچوڑی ماندر نہیں ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے رکھی اور پلٹ کے چپتی نگاؤں سے دیکھا لیکن اب سکتی سے لب لیکن لب سکتی سے باندھ رکی اور پھر مر گئی رات پھیل رہی تھی مولیا کا دن بالا کر کامیہ بھی لے آیا تھا سیکنٹری منگ نے کار آگے بڑھا دی اور مولیا اپنی کار کی طرف بار گیا ان دونوں کو اور ان کے بوسز کو مطلبہ چیز مل گئی تھی اور وہ سب مطمین تھے ایسے میں تالیہ مراد سوپ پالر میں آئی اپنا اسطیفہ علی کو کونٹر پر جمع کروایا اور خموشی سے وہاں سے نکل گئی اس سے پہلے کہ کوئی اس کو رو کے وجہ پوچھ لے بیگ میں دو مختلف نوٹوں کی گدیاں اٹھایا وہ بس سٹاپ تک آگئی تقریباً آدھے گہنٹے بعد بس اس کو کیل کے مختلف مقامات سرکو اور گلیوں سے گزارتی ایک شہانہ طرز کے علاقے میں لے آئی وہ اس ٹاپ سے اتھری اور بیک سنبھاتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم انٹھاتی یہ کلونی میں آگے بڑھتی گئی چند منٹ کی واک کے بعد وہ آخر ایک گیٹ کے سامنے رکھی گیٹ کھلا تھا تالیہ نے اندر قدم رکھا سامنے راعت کی طریقی میں نفیس تراشیدہ سالون اور اس کے احتتام پر اونچا سکھڑا بنگلا وہ بیک اندے پر ڈالے آگے چلتی آئی چلتی آئی یہاں تک کہ برامدے کی سینیاں عبور کر کر اونچے داخلی دروازے تک جاروں کی پھر بیل بجائی اور باندھ مٹھی سے دب دب دستک دی باری قدموں کی آوازہ اور پھر دروازہ کھل گیا تالیہ نے نظریں اٹھائیں سامنے باری برکم جسے والی سیاہ اور رنگت کی عورت کھڑی تھی عمر کافی زیادہ تھی پچاس پچپن کے لگ بگ بال موٹی موٹی گنگریالی لٹو کی صورت کندوں تک آتے تھے وہ اس نے کھولے سے کپڑے پیانے رکھے تھے چوکٹ پر بازو جمائے اس نے خوش مگی نگاہوں سے سامنے کھڑی ویٹرس کے یونی فارموائی لڑکی کو دیکھا اور اس تفامیاں عبرو اٹھائیں ہم تالیہ نے نظریں چکا دی اور اندھی یہ آواز میں بولی آج تالیہ نے اپنا سب کچھ کھو دیا اپنا وقار اپنا ایمان اپنی سچائے اپنی عزت میں نے ہر شیعہ کو بیچ ڈالا میں نے تالیہ مراد نے اپنے زمین کا سودہ کھا لیا سیاہ موٹی اور انہیں سر سے پیٹھتا گھسے دیکھا اور بینہ کوئی اصل یہ سنجید کی سے بولی کتنے میں تالیہ کی پلکیں ہنوس چکی نہیں تھی اس سوال پر چند لمحے وہ نہیں ہلی پھر اگدم پلکیں اٹھائیں تھے ان میں آنسو گائے تھے وہ لبوں پر مسکراہر تھی سات لاکھ میں وہ چہکی اور دونوں اگدم ہنس پڑی اب سامنے کھڑی رہو گی یا مجھے میرے گھر میں داخل ہونے دو گی وہ اگدم اس نہیں ہفکی سے بولی تو فر بہا عورت مسکراہ کر سامنے سینٹی اور ہاتھ پھلا کے شرعہ کیا ویلکم ہوم تالیا یا شاید مجھے کہنا چاہیے ویلکم ہوم حالیم تالیا نے مسکراہ کہ بیگ اس کے واضو میں تقریباً پھیکا منوسیت سے منوسیت بڑی شان سے اندر داخل ہو گئی اندر خوبصوری سا لونچ تھا جس کی آگے اوپن کھیچن تھا وہ پھولوں پیٹنگز اور اونچے وال مڑالس سجا ایک آر آر درجے کا گاہ لگتا تھا کیسے رہا سکیم فروڈ بی بی گرل سیاہ فام عورت بیگ اٹھا رہے اس کے پیچھے آئے اور وہ لونچ کے وست میں کھڑی ایڑیوں پہ چاروں طرف گھمتی مسکراہ مسکرا کر اپنا گار دیکھ رہی تھی اس سوال پر مر کر اسے دیکھا اور کھل کھلا کر ہنس دی پرفیکٹ تین دفعہ پیمٹ وصول کی ہے ایک دفعہ اس بے وکوف مولیا سے حالیں بند کر ایک دفعہ تالیا بند کر اور ایک دفعہ اپنے خروس بوس سے ہی مانداری کے نام کے طور پر لیکن میں بتا نہیں ہوں کہ آج کے بعد میں نے اس مولیا کے ساتھ کام نہیں کرنا وہ ختمی لہجے میں کہتی کہتی آگے کی طرف پڑی آنکھوں میں جیسے کچھ یاد آنے پر گسہ دارایا عورت نے کمر پر ہاتھ رکھ لیا اور آنکھوں میں حیرت لیا اسے دیکھا مولیا تو اتنا اچھا کلائنٹ ہے اس کو تین دفعہ لوٹ چکے ہیں بچارہ سے اب کی طرح تمہیں یعنی حالیم کو سکیم انویسٹیگیٹر سمجھتا ہے حالانہ کہ ہم کے ایل کے سب سے بڑے سکیم آرٹسٹ شور فراڈ ہیں اور اس لیے ہم ایسا کلائنٹ افورڈ نہیں کر سکتے جو میرا نام کاغذ پر لکھ لکھ کہ ہر جگہ گھومتا رہے اوف اس نے جورجوری لے کر فریج کھولا اور ایک سیب نکالا مال سے سیدھے تھے اور پیشانی پر کھفا سے بل پار رہے تھے مزاق میں اس گدے کو کہہ دیا تھا مینہ کے کاغذ پر لکھے حالیم کی ایل کا بہترین سکیم انویسٹیگیٹر ہے وہ تو سچ مجھ لکھ کر کاغذ ساتھ میں لیے گوم رہا تھا اس کو آج ہی کلائنٹ لسٹ سے خارج کر دو اوہ اچھا فربری عورت نے گھاری سانس لی وہ عبیدہ کمر پر ہاتھ رکے کھری تھی مجھے لگا اسے ہماری اصلیت ملوم ہو گئی ہے کیسے ہو سکتی ہے یار وہ ہتیلیوں کے بل کونٹر ٹوپ پر چری اور پیلٹ کھا کر بیٹھ گئی پھر سیب میں داندکار تو وہ بے نیازی سیب مسکرہ کر بولی ہم دھاک انٹرنیٹ سے اپریٹ کرتے ہیں ہماری لوکیشن کوئی نہیں چاہتا اور پھر سب سمجھتے ہیں کہ حالی میں ایک آدمی ہے کیونکہ میں انکرپٹیٹ فون سے کال کرتی ہوں ہمیشہ مردانہ آواز میں سب یہی چانتے ہیں کہ میں اسکیم انویسٹیگیٹر ہوں اور ہمارا ہر کلائنٹ آگے یہی بتاتا ہے کہ میں ساتھ میں بہت مگرور اور بہت تمیز بھی ہوں وہ سیب کھاتے ہوئے ہنس دی مگر وہ یہ نہیں چانتے کہ نہ میں کوئی انویسٹیگیٹر ہوں نہ ہی کوئی مرد میں اور تم ہم ہم تو چوڑ ہیں چوڑ پہلے مسئلہ پیرا کرتے ہیں پھیلے سے حال کر کر پیسے لیتے ہیں جیسے پہلے مولیا کے بوز کا لیپ ٹوپ چھرا کے تنگو کامل کے گھر رکھا اور پھر تینوں جگہوں سے پیسے کمائے ہاں لیکن اس طرح مولیا کسی مخالف کی نوکرانی کے سامنے حالم کے نام کا کاغذ رکھتے ہرگز نہیں اس لئے آج سے مولیا کلائنٹ لسٹ سے اوٹ ہو گیا جسے تو میرا ذاتی کی حال ہے کہ مولیا جیسے نے کارا آدمی کو ہر اس ترخت سے معافی مانگنے چاہیے جو اس کے لئے دن اور رات اکسیجن پیدا کر رہا ہے لیکن اس کو کلائنٹ لسٹ سے خارج کر کے مجھے افسوس ہوگا ایک کلائنٹ کام ہو گیا او نو ڈونٹ وڑی طالعہ نے ہاں جو اللہ کا بے فکری سے کہا ہے میں نے تنگو کامل کے سامنے حالم کا نام لے لیا ہے مستقبل میں ہم ان کے لئے ایسا مسئلہ کریئٹ کریں گے جس کو حل کرنے کے لئے وہ لازمین لازمین حالم کے پاس آئیں گے پتہ ہے بہترین سکام اسکیم فروڈ کیا ہوتا ہے جس میں ان مالدہ لوگوں کو لگے کہ سب کچھ انہوں نے خود اپنی مرضی سے کیا ہے سارا آئیڈیا انہی کا تو ہو تھا جیسے آج تالیہ بیش شیری کی تو مرضی ہی نہیں تھی مگر دونوں طرف سے مجبور کر دے اتنے سارے پیسے کمانے پہ وہ یاد کھا کر پھین سے ہنسی اور سیب کو دوسری سمت سے دانت کھانٹنے لگی کونٹر پر وہ آلتی پالتی کیے بیٹی پہ فکر اور خوشباش نظر آتی تھی سو پالر چھوڑا ہی ہو نا موٹی عورت نے بیگ اٹھا کر میس پہ رکھا اور پھر سرجین کی سے پوچھا ہاں وہاں کچھ چھوڑایا جو نہیں تھا اب تو عدہ کاری کر کر تانگ آگئے تھی آج تو اپنے فرضی بھائی کو فوجی بنا دیا تھا میں نے آرانا کے جو کہانی میں نے تالیہ کے لیے کی تھی اس میں وہ نرس تھا لیکن پتہ ہے کیا وہ چھت کو دیکھتا وہ اداسی سے مسکرائے اس گردار کا نام ان تین ماہ کے لیے میں نے تالیہ مرادی رکھ لیا تھا اپنا اصل نام اچھا لگتا تھا اپنے نام کے ساتھ ایماندار سچائے کے القباد سننا مگر ان بچاروں کو کیا ملوں میں کریمینل جوٹھی چور اور دکھے باز ہوں اس نے نگاہیں نیچی کی اور اپنی دوست کی موٹی سیاں آنکھوں میں دیکھا اس نے ہفکی سے بنوے بیچی تم نہ خوش ہو اس حال میں کیا تالیہ ہرگز نہیں وہ بیٹھ فکری سے ہانسی اور جانے اچھکا ہے ابھی تو ہم نے بہت سے چوریاں اور سکیم ایک ساتھ کرنے ہیں ابھی تو ہمیں بہت بہت امیر ہونا ہے میں نے کسی جزیرے پر ہمارے خوابوں کی منزل ہے اور آج کی راہ سیلیبریشن کی رات ہے تم کھانا براو میں فریش ہو کراتی ہوں سیپ کا درمیانی حصہ بچا کہ اس نے ٹوکری پر اچھالا اور کانٹر سے نیچے زمین پر اتر لی پھر کھانا آنے پہ پوچھا سی فوڈ کیوں نہیں بنا لیتی تم آخر اتنے دن تم نے میرے گھر کا کھانا رکھا ہے آج کیلوریس کی پرواہ کیے بغیر میں کھوپ کھانا چاہتی ہوں وہ دفتاں خوش لگتی تھی اوہ تالیا موٹی ہوڑا نے افسوس سے اسے دیکھا اور دب سے سوفر پہ گھر گئی کیا تم نے کبھی ان جانروں ان مچھلیوں اور ان جینگوں کی تکلیف کا احساس کیا ہے جن کو تم جیسے انسان ان کے خاندانوں سے چین کر انہیں زیبا کر کر اپنے فریش میں چھپا لیتے ہو کیا تم نے کبھی ان کے لاشوں کی گھڑا بڑی آواز سنی ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کو جلز جل دفنا کیا جائے نہیں لیکن تم شاید پچھلے اتنے دن میرے گھر میں یہی کرتی دی ہو ہے نا تالیا کے مسکرہت گھائی ہوئی چہرے پر گستہ دا آیا جارہانہ انداز میں آگے پڑھی اور فریزر کا دروازہ کھولا صاف سترا تقریباً کھالی فریزر اوف وہ گسے اور دبے درست سے چھلاتی وہ واپس مری تم نے مہت سارا راشن کھا گئی موٹی اور چہرے پر سادگی سجائے ٹانگوں کی کھنچی بنایا ہے صافے پہ بیٹھے اسے دیکھتے ہو بھولی گو کہ تمہارا یہ ناشکری ہے میری طبیعت پر گرہ گزری ہے لیکن میں تمہیں اس کے لئے ماف کر دوں گی میں اس مرگی کی طرح ہوں جو ہمیشہ تمہارا خیار رکھے گی اور تمہیں تمام جنورو کی بدواہوں سے بچانے کے لئے اپنے پڑوں میں چھپا کے رکھے گی تالیا نے سار سے پیٹاک اسے دیکھا اتنی کالی برائلر مڑکی پہلی دفعہ دیکھی ہے میں نے ہونہا وہ پہنٹ تپایتی سینوں کی طرف بار گئی ناشکری لڑکی وہ اس کے پیچھے تاشپو بڑی سانس کے اچکر رہا گئی رات چند ساہتیں مزید آگے سرکی طریقی بڑی داگدار چاند کی آگے سے سارے بادل چھٹ گئے اور وہ حالم کے گھر کی کھڑکیوں سے صاف نظر آنے لگا اپنے سارے ایوب کالک اور چمک کے ساتھ ایاں اور واضح لیونگ رو میں اب اس سیاں انگیز کھشپو پھیلے تھی اوپن کچن جو سلور اور سیاں رنگ میں راستہ کیا گیا تھا اس وقت کسی ریسٹرون کی طرح سجا نظر آتا تھا مدھم زرد پتیاں چلی تھی میز پر موں پتیاں روشن تھی وہ فربہہ عورت اپنے کلے جولے نمالی باعث کو سنبھال تھی کچن کے وسط میں رکھی مستطیل میز پر برطن لگا رہی تھی جس پر مختلف رنگوں اور شکلوں کے پکوان چن دیئے گئے تھے اس کا نام لیانا تھا مگر تالیہ اس کو داتن کہتی تھی مالے اپنی دادی کو تازیماً داتن کہہ کر پکارتے ہیں دفتن سیڑیوں پر آہٹ ہوئی تو اس نے چمچ کانٹے سچھاتے کردن اٹھا کر دیکھا تالیہ سینیاں اترتی چڑی آ رہی تھی کانٹے تھا کہاتے سیاہ سیدھے بال گیرے تھے اور چہرہ دولہ دولایا نکھا ہوا تھا آنکھوں کے سر بس لینز اتار کے پھینک دیئے گئے تھے تب ہی وہ سیاہ نظر آ رہی تھی وہ شب خوابی کے لباس کے طور پر پہنے جانے والی راف ٹی شرٹ اور ٹروزر میں ملبوس تھی مگر ریلنگ پر ہاتھ را کر گردن اٹھائے کندے سیدھے رکھے نیچے اتنے کا انداز شہانہ تھا سینیوں کے اتتام پر تالیہ مراد رکی آنکھیں مند کی اور چھوٹی سی ناکھ سے سانس اندر کھینچی میرے آنکھیں کھول کر مسکرہ دی میرا فیوریٹ سی فوڈ سوشی ہاں یہ سب میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے دادہ نے کسی شیف کی طرح سینے پر ہاتھ رکھے گردن چکا کے کہا تالیہ رکی آنکھوں میں ستائش یو بری واقعی ظاہر ہے نہیں تمہارے پسندہ ریسٹرانٹ سے آرڈر کیا ہے دادہ نے بنوے چکا کے شہانے بے نیازی سے کہا کرسی پر بیٹھ گئی تالیہ ہنس تھی تم بھی نہ ساتھ چھٹکتے پسند دوسری کرسی کھینچی اب وہ دونوں مدہم روشنیوں میں موبتیوں سے سرچی میں اس پر آم نے سامنے بیٹھے تھی اب تنگو کامل کے اگزکٹ اگزکٹ سکیم ہونے کا وقت آ گیا ہے تالیہ آخری سٹیپ کیا کرنا ہے دادہ نے کھانا نکالتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا ہر اچھے سکیم کا سب سے اچھا اصول یاد ہے دادہ ہر سٹیپ ایسا ہونا چاہئے کہ وہ سامنے والوں کو اپنا آئیڈیا ملوم ہو چیابل پلیٹ میں نکالتے ہوئے سمجھداری سے وہ کہا رہے تھے گیلے بال چیڑے کے دونوں تراف سیدھے گیر رہے تھے اور پانی کے چند کترے گالوں پر پڑھے تھے نظرے کھانے پہ چکی تھی سٹیپ ون مجھے لیپٹوپ کو تلاش کروانے کے بہانے تنگو کامل سے اپنے مجود کی میں لاکر کھلوانا تھا تاکہ میں اس کا کمبینیشن دیکھ سکوں یو نو وہ یوئل کلاس 360 کا سیف ہے اور اس کو کھوننے میں بہت وقت لگتا ہے لیکن خوش قسمتی سے اس نے میرے سامنے لاکر کھولا اور میں نے اس کا کمبینیشن ملوم کھا لیا اس نے تمہیں گھوڑ دیکھنے دیئے سوال پر تالیا نے چمکتے نگاہیں اٹھائی وہ مسکرائی نہیں میں اس کے سامنے کھڑی تھی وہاں سے لاکر نظر نہیں آتا تھا لیکن اس کے پیچھے بکٹے کے گلاس سٹور میں اکس دکھائی دے رہا تھا وہ کہہ کر خودی ہنسی پر یاد آیا مسیس کامل کی تمام جنری کی میں نے وہ تصاویر تمہیں دی تھی تم نے ان کی نقل تریا کروالی کیسے نہ کر دی ایک تصویر ایک ہزار الفاظ پر باری ہوتی اور وہ زیورہ تصاویر میں مجھ سے درخواست کر رہے تھے کہ میں ان کو اپنی ملکیت میں لے لو دہترن چاولوں کا چمچ بھر بھر کے کھاتے ہوئے کہہ رہی تھی اچھا میں بتانا بول گئی اس میں جو تیارہ تاش تھا نا اس کو ہم نے نہیں چھوڑا وہ مسیس کامل کی والدہ کی انشانی ہے اس کی کھوڑ جانے پہ ان کا دل دکھے گا مگر تالیہ وہ اچھا خاصا مہنگا ہے یار اونر اومنگ تھی دھاتن اس نے سٹک کی مدد سے مچھری کا ٹکرا اٹھا اٹھاتے ہوئے یاد دھانی کروای دھاتن نے افسوس سے کندے اچھکا دی اگلا سٹپ وہ واپس پلان تک آئی ڈسیبل کر دوں گی اور موکے کا فائدہ اٹھا لیں اٹھا کے تمام نکلی جولری کو ان کے سیو میں ڈال دوں گی اور اصل نکال لوں گی پھر اس وقت میں کسی میں موانے کے ساتھ بات مزبی کروں گی یا کوئی اہم کانہ حرکت جس کے اوپر مجھے نوکری سے جواب دے دیا جائے گا یوں ایسا لگے گا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے مجھے نکالا ہے اور چند ماہ تو لگیں گے ان کو اندازہ کرنے میں کہ جولری جو پہن رہی ہے وہ نکلی ہے تب تک میرا نام اور نشان بھی وہ لوگ بلا چکے ہوں گے میری فورگیری ستنی جدی نہیں پکڑی جاتی تالیا یاد ہے وہ ایڈو نیشن ایکسپروٹر جس کی گری چرائے تھی ہم نے اس نے پورے سال بعد جا کر تھانے میں درخواست دیئے تھی وہ بھی سنار کے خلاف کے اس نے مجھے گری ہی نکلی بنا کر دی ہے اور وہ دونوں ہنس پری دفتا داترن کے مسکراہت مدھم ہوئی اور اس نے اسے دیکھا جونس سوے کانے پر پھر سے اس چہرہ جھکا گئی تھی تم خود سے محبت کرتی ہو تالیا تالیا نے روشن آکے اٹھایا مسکراہ کے داترن کو دیکھا سب سے زیادہ مگر تم اپنی عزت نہیں کرتی تالیا کے مسکران مدھم ہوئی آنکھوں میں سیاہ سایا لہرائی میں ایک سکیم آرٹسٹ ہوں سکیم آرٹسٹ یہ ساری دوڑ میں لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کو لوٹ کر کمائی ہے میں اپنے آپ کو جانتی ہوں تم کبھی کسی کو ہرٹ نہیں کرتی تم لوگوں کا دل نہیں دکھاتی کسی کو جسمانی عزت نہیں پہنچاتی ہم صرف میوزیم زور امیر کبیر دولت مندوں کو لوٹتے ہیں اور پھر وہ ہم ساری دولت گریبوں کو دے دیتے ہیں کون سے گریب تالیا حیرال ہوئی لوگ ہم دنوں سے زیادہ گریب کون ہوگا اس سارے شہر میں ہم خود پر ہرچ کریں تو مطلب یہی ہوانا کہ گریبوں پر ہرچ کی دولت تالیا زور سے ہنستی تم داتاں کبھی نہیں بدلو گی مگر میں تمہاری طرح اپنے کام کو جسٹیفائی نہیں کرتی لیکن مجھے یہ کام بہت پسند ہے اور اس میں زندگی میں اور میں اس زندگی سے بہت خوش ہوں کہہ کر اس نے گلاس اٹھایا تو داتاں نے مسکرہ کر اپنا گلاس اس سے ٹکرایا گوڈ گرل پھر اس کا شفاف چرہ دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی سات سال گزر کے تالیا سات سال پہلے ہم سات سال پہلے ہم پہلی دفعہ ملے تھے یاد ہے اس پر وہ اداسی سے مسکرہ آئی ہاں اس سے پہلے میں کتنی مختلف زندگی گزارے تھی لہور میں اپنے پیرنٹس اپنے فوسٹر پیرنٹس کے ساتھ وہ محبتیوں کو دیکھتے ہیں دیکھ کر آئیسہ سے بولی میں اس پر چنے کھانا سے اڑتی باپ اور محبتیوں کے شولوں میں بہت سی یاد گڈ مڈ ہونے لگی تھی تمہیں اپنی اصل مابع پیاد نہیں ہے نہیں میری پہلی میموری گیانہ سال کی ہے اور آج سے سترہ سال پہلے جب میں گیانہ سال کی تھی میں کسی راہداری میں چہر رہی تھی اس نے آنکھیں بند کی چرچ کے ڈیسک میں ان کے درمیان سے گزر رہی تھی میرا موہ مہلا تھا لباس پھٹا پرانا تھا سینٹ پال چرچ ملاکہ یہ شہر کولمپور سے ذرا فاسوے پر واقع ہے اس نے آنکھیں کھولی وہاں ہی پہ میں نے پہلی دفعہ سٹیٹ آثورٹس کو ملی تھی میں انہوں نے مجھے جیتیم کھانے میں ڈال دیا اور وہاں سے کشمیری جوڑا مجھے اڈپٹ کر کر لے گیا سب کہتے ہیں کہ میرے بارے میں کبھی کچھ پتہ نہیں چال سکا کون ہوں کہاں سے آئی ہوں کوئی ریکارڈ نہیں کوئی نام نہیں تمہارا نام کس نے رکھا تھا جیتیم کھانے کی متنظم کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنا نام تالیہ بتایا تھا تالیہ بنت مرات میرا لباس دیا آتی تھا گندہ میلہ بس یہ ایک نشان تھا میری گردن پر اس نے انگلیوں سے گدی گردن کے پچھلے حصے سے نچے چھوا گول سا نشان جیسے کسی نے آگ سے دھاگا ہو جیسے کوئی ٹیٹو ہو کوئی مہوڑ ہو شاید کوئی حادثہ ہوا تھا میرے ساتھ جو میں ہر شاید بول چکی ہوں وہ عام سے انداز میں بتا رہی تھی تمہیں کوئی لینے کیوں نہیں آیا اوہ نو اس نے چھول کھاتا ہوئے گردن تھا اس علاقے میں دور دور تک کسی کا بچہ نہیں ہویا تھا کسی نے مجھے کلیم ہی نہیں کیا لیکن تمہارے فوسٹرز پیرنٹس تو بہت بڑے نکلے داتاں ناپسندیدگی سے بولے تھی تالیا کے لبوں پر اداس مسکرات بھی کر گئی ہاں انہوں نے مجھے اٹاپٹ تو کر لیا تھا لیکن کیونکہ یہاں جاب تھی ان کی اور ان کو ایک نوکرانے چاہیے تھی لیکن یہاں پھر بھی وہ بہتر تھے پاکستان جا کر انہوں نے مجھے واقتن ملازمہ بنا لیا اگر بچپن سے مجھے پیسو اور کھانے کے لیے چھوٹے 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 چھوٹیاں اور بڑے بڑے جھوٹ نہ بولنے پڑے تو شاید میں ایسا کبھی نہ ہوتی چلو کم از کم یہاں آ کر ان کی نوکری سے تو جان چھوٹی تمہاری وہ بھی اس لیے کہ میں ان کی بیٹیوں کے رشتوں کی راو میں ٹھکاوٹ بن رہی تھی اس لیے انہوں نے میریش بیورو سے جو پہلا رشتہ ملا مجھے نپٹا دیا مگر میں بہت خوش تھی دادن کیونکہ رشتہ ملیشیا کا تھا جان چھوٹ جاتی اس پیامی سے خوش شکل لڑکا تھا اتنا امیر سکائب پہ نکاح ہوا تھا میں کتنی بے وکوف تھی نا وہ پھر سے ہنسی مجھے لگتا تھا یہاں آ کر میں بہت خوش ہو جاؤں گی کیونکہ یہ میرا ملک ہے ٹھیک ہے مجھے اپنا آب لہوڑی لگتا ہے یہاں ہمیشہ مگر ملی اصل قوم تو مالے تھی نا اور ان ہی خوابوں کے ساتھ یہاں آئی تھی لیکن ائرپورٹ پر اس کی آنکھوں میں تکلیف سی لہرائی کانٹا پلیٹ میں گرا گرا تھا دادن خموشی اور داسی سے بہت دفعہ کہانی سننے لگی ائرپورٹ پر اٹھتا تھا پہلی دفعہ میں نے پہلا ویزن دیکھا تھا ایک دم آنکھوں کے سامنے منظر بدل جائے اور ایک منظر سجلنے لگے مجھے وہ وقت کبھی نہیں بولتا میں نے دیکھا کہ میں ایک باری تھالا کندر پر اٹھائے کانٹو پر چلتی جا رہی ہوں جس سے سونے کی شریفیاں جلک رہی ہیں بس لمحے کا منظر تھا اور گائب وہ مجھے ریسیب کرنے والا آیا تھا وہ مجھے ریسیب کرنے والا تھا میری کاغذی میرا کاغذی شور اور میں ائرپورٹ کے وسط میں ہکا بکا کھر تھی تم تب ائرپورٹ پر ملازمہ تھی ایسی ہی موٹی اور کالی سی تھی مگر دکھی سی میں گرنے لگی تم نے مجھے سہارا دیا مجھے باتروم تک لے گئی پانی پلایا یاد ہے میرے ہاتھ کہاں پہ تھے میں نے تمہیں وہی روک لیا اور اپنا بیگ دیکھا وہ بڑی میں آیا تھا سکائب سے میاں صاحب کا حکم چاہے تھا کہ یہی بیگ ضرور ساتھ لاؤں بس ایک بیگ میں نے وہی سے کھولا تمہارے سامنے اور یاد ہے اس میں گیا تھا وہ زخمی سا مسکرائی نوٹوں کے بندل میں کتنی بے وکوف تھی مانی لانٹرین کی کوڑیر گرد کے طور پر استعمال ہو رہی تھی اور مجھے ملوم بھی نہ ہوا کہ کہ وہ میرا بیگ لو خور ائرپورٹ پر تبدیل ہوا اور کوئی خوش بھی نہیں تھا مجھے اگر تم اس وقت میری مدد نہ کرتی ہو اس بیگ کے ساتھ ائرپورٹ سے نکلنے پر میری مدد نہ کرتی تو پتے ہیں میں کہاں ہوتی